موسیقی سمیت پولیس کے زلی افسران کو رات کے اوقات گشت کی ہدایت زیادتی کیس کی جوڑیشل تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس محمد قاسم خان کا رات گیارہ سے ایک بجے تک سینئر افسران کو گشت کا حکم چیف جسٹس نے پولیس کا پیٹرالنگ سسٹم فرسودہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت پر سماعت اوبوزیشن لیڈر کی قومی اسمبلی کے اسلاحس میں شرکت اور وکیل آسم تارک کی اسلام آباد نے مصروفیات کے سبق سماعت ملتبی کرنے کی استعداد منظور اوبوزیشن لیڈر کی عبوری زمانت میں 21 ستمبر تک مزید توسی میڈیا ٹاک میں شہباز شلیف نے کہا نیپ نیازی گٹھ جو بینکا ہو چکا ہے حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے ہائی کورٹ میں چیرمن نیپ کے اختیارات کے خلاف چہدری برادران کی درخواست پر سماعت عدالتی استفسار پر نیپ روسیکیوٹر کی ریفرنس تائر کرنے کے لیے چھے ہفتوں کی محلت طلب دورکنی بینچ نے سماعت چار ہفتوں کے لیے ملتبی کر دی درخواست میں چاہدری برادران انیپ کی تین انکوائریز چیلنج کر رکھی ہیں پنجاب حکومت کا تیس ارب سالانہ بجلی برد میں بلتدریش کمیلانے کا فیستہ آئندہ جنوبی پنجاب سیکریٹیڈر سمیر تمام نئی سرکاری اماتے سولر انرجی پر تعمیر ہوگی مہکمہ انرجی نے بچت پروکرام کی تشکیل سے متعلق سرکاری مہکموں کو مراستہ احسان کر دیا اداروں میں لیڈی لگانے کا بھی حکم سیبر سیکریٹیڈر سمیر دیگر سرکاری دفاع تدی سولر انرجی پر منتقل کیے جائیں گے شہروں کو آبادی کے بہاؤ سے بچانے کے لیے اہم فیصلہ دہی علاقوں میں بھی ہاؤسنگ سوسائیٹیز بنانے کے لیے پندہ حکومت کا گرین سگنل مہکمہ قانون کو قانون کی تیاری کا ٹاسٹ نئی قانون سازی شہری آبادی پر بہت کم کرنے کا باعث ہوگی سپیچل سیکریٹی بلدیات بابر امان بابر کا موقع حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ تو بڑھائی نہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھا دی مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے تنخواہوں میں سو فیصر بضافہ کیا جائے مہکمہ زرارت کے دفتر کے باہر ایپکا کا احتجاز مطالبات کے حق پہ نارے ملازمین کی لاہور سے جنوبی بنجاب جبری تبادلوں کی بھی مصمت تبدیلی سرکار کے ریلوے میں انقلابی تبدیلیوں کے دعوے ریت کی دیوار سابے مہکمہ ریلوے نے پانچ سال آخے سارے کا ریکارڈ توڑ دیا گزشتہ سال ریلوے کو ریکارڈ پچاس ارب پندرہ کروڑ کا نقصان ہوا ایک ہفتے سے جاری نرسوں کے احتجاز سے سیویسز ہسپتال علاج مالچہ متاثر نرسوں کی مظاہروں میں شرکر کے سبب او بی ڈیز میں کام بند چیک اپ کے لیے ہسپتال آنے والی مریض مایوس واپس ٹوٹنے لگے کرونا ہارٹ سپورٹس چوبیس سکولوں میں روزانہ کرونا ٹیسٹ کا فیصلہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے طلبہ اور اساتذہ کے تشکیصی ٹیسٹ کے لیے مراسطہ چاری کر دیا سکول سربراہان کو میکمہ سیت کی ٹیم سے تعامل کرنے کی ہدایت سکول میں کورونا ایسو پیس پر عمل درامت کے جائزے کے لیے پانچ ازلاوی مونیٹرنگ کمیٹیز تشکیر دیگئیں بردامی باگ سبزی مندی کے قریب سیلنڈر دھواکا دکان میں سیلنڈر پھٹنے سے چار افراد زخمی ریسکی عملے کی فوری کاروائی زخمیوں کو فوری ہسپتال منتقل کر دیا گیا جوہٹان پولیس کا اشتہاری ملزمان کے خلاف کرے ایک ٹام اقدام ایک قتل کی بارداد میں مطلوب دو اشتہاری ملزم گرفتار دونوں ملزمان پر دوہزار تیرہ میں بہنوئی کو فارنگ کر کے زخمی کرنے کا الزام آئے تھا عام شہری ہی نہیں آئی جی پنجاب بھی جالی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پریشان آئی جی انعام گنی کا غلط معلومات اپلوڈ کرنے پر کارروائی کے لیے پی ٹی اے اور ڈائریکٹر سائبر کرائم ایف آئی اے کو مراسلہ عہدے کی حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اکاؤنٹ فوری بند کروانے کا مطالقہ پولیس قبضہ گروپ بنے گی تو موٹر وے جیسے واقعاب تو ہوں گے ہی چیف جسٹس آئی کورٹ محمد قاسم خان کے مطروقہ وقت ملاگ ووٹ کے زمین پر ایلیڈ فورس کے دفتر کے خلاف کیس کی سماکت پر ریمارکس آئندہ پیشی پر آئی جی پنجاب کو طلب کرنے کا اندیا چیف جسٹس آئی کورٹ نے مزید کہا کہ سوسائیٹی کو زندہ رکھنا ہے تو پولیس کو گندے انڈوں سے پاک کرنا ہوگا اور افسران کو ماف کرنے کی رویس چھوڑ نہیں ہوگی آئی کورٹ میں آئی جی پنجاب کے تبادلے اور سی سی پیوں کی تقلری کے خلاف درخواست پر سما چیف جسٹس محمد قاسم خان کا لیگی رہنما ملک احمد خان کی درخواست پر فریقین کو نوٹس دو ہفتوں میں جواب تھلت ہائی کورٹ میں روپالی ٹیکسٹائل ملکی درخواست پر سماک عدالت کا دو ہزار پندرہ سے قبل کے جے آئی ڈی سی واجبات کے وصولی تخت پیسانی روکنے کا حکم سماک کے دوران سری ناؤدن گیس پائپ لائن کے وکیل کی جواب کے لیے محلق کی استعداد عدالت نے وفاقی حکومت اور سری ناؤدن کمپنی کو نوٹس جاری کر کے جواب ترک کر دیا نیب آفیس کے باہر ہنگامہ آرائی کا کیس اسزادے دہشتگردی دالت نے کیپٹن سفدر اور آنہ سناولہ سمیت بارہ لگی رحماؤ کی بوری زمانت میں بائی ستمبر تک توسعی کر دی عدالت کا پولیس کو ہنگامہ آرائی کی سی سی ٹی وی فوڈچ محفوظ بنانے کا حکم عدالت کے باہر میڈیا ٹاک میں کیپٹن ریٹائر سفدر کی دہشتگردی کے مقدمات بنانے کی مضمت کہا تین مرتبہ کے وزیراعظم کی بیٹیاں عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں شریف کاندان کی خواتین پر مقدمات درش کروانا افسوسناک ہے میری بات سے جو تاثر اُبھا میرا وہ مطلب ہر کس نہیں تھا آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ٹویٹر پر قومی اسمیلی میں سانحہ موٹوے کے حوالے سے اپنے بیان پر معصرت کر دی کہا امید ہے حکومت سیال کوٹ موٹوے پر شہریوں کا تحفظ یقینی بنایے کی پجاب اسمبلی میں موٹوے زیادتی واقعے کے خلاف ایک اور قراردار جمع اور ان ٹوین کو اکتوبر میں آپریشنل کرنے کا حدف وزیر اعلیٰ نے آج میس ٹرانسیٹ آتھارٹی کا اجلاس سلب کر لیا اجلاس میں شریک بودھرا اور آتھارٹی ارکان منصوبے میں تازہ ترین پیش رفت کا چاہش آ لیں گے منداب حکومت نے ٹوین پروجیکٹ کے رکے کاموں کے لیے سرسٹھ کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹی گرانٹ ہی چارک کر دی پوری دنیا میں کروڑا کی دوسری لہر پھیل رہی ہے سب کو محتاط رکھنا ہوگا تعلیم ادارے دوبارہ کھولنے کے لیے سب سے ضروری احتیاطی تدابیر پر امن ہے گورنر پنجاب کی یوئیٹی ٹیکسیرا کے سکولرشپ مولدر طلبہ سے گفتگو کہا سکولرشپ کی صورت طلبہ کی سپورٹ کر کے ان کا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں گورنر نے طلبہ میں چیک بھی تقسیم کیے کورونا کے بعد زندگی معمول پر آ گئی ملک کی ترقی کا پہیا چل پڑا تمام کاروبار شروع ہو چکے ہیں وبا پر کابو پانی کا بڑا کریڈٹ وزیر آسن کو جاتا ہے سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کی کورونا کے بعد ملک کی صورتحال پر گفتگو کہا عالمی دارے صحت نے بھی کورونا کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو شراحہ ہے ڈیابیٹی کمیشنر دانش افزار کی زیر سدارت انصدادی دینگی مہم کا جائزہ اسلاس متعلقہ محکموں کے افسران کی بریفنگ دینگی کی روک تھام کیلئے کیے جانے والے ایک دامات کا جائزہ اور مانیٹنگ سمیت دیگر امور پر خواہ کیا گیا ہائیویز اور موٹر بیز پر لوٹ مارک کے بڑتے باقیہ آئی جی پنجاب کا ہائیویز پولس کو مصطبہ افراد کی چیکنگ کے لیے چوبیس کھنٹے پیٹرولنگ کا حکم پولس کو بہامی رابطہ بہتر بنانے اور ٹرانسپورٹر سے رابط ہو اور ہارٹ سپورٹس پر نفری بڑھانے کی ہدایت چھالیس میں کومن کے زیر تربیت اے ایس پیس کا سی پی او کا مطالعاتی دورہ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز ویل فکار حملی کی کورس کے شرکہ کو پریفنگ آئی جی پنجاب کا وقت سے خداب سیر تربیت افسران کو سخت محنت کی ہدایت کہا شہریوں کو نوجوان افسران سے بڑی توقعات ہیں آغاز میں مشکل پوسٹنگ کو چیلنج سمجھ کر قبول کریں اور چیمبر انتظامی اور ملازمی برسر اقتدار گروپ کے زیر ایس الیکشن کمیشن جانب دار صدر لاہور چیمبر اپنے آفس میں بیٹھ کر غیر قانونی انتقابی مہم چلا رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ اورگنیزیشن معاملے کا فوری نوٹیس لیں بزنسمن فرنڈ گروپ کے قائدین امدر چہدری اور سردہ رثمان کی ساتھیوں سمیت پریس کانفرنس مسائل حل نہ ہونے پر چیمبر کے گھراؤ کی تھمکی